یہ تو بتایا دین کہ آؤ میرے بندوں لو جتنا چاہو کہ دے دوں گا دنیا کے لئے کیا بتایا ما نشاؤ لمن نرید جتنا چاہوں گا اتنا دوں گا جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا جم اس سے دنیا کا طلبگار جم اس سے دنیا طلب کرے گا دوں گا کتنی جتنی وہ مانگ رہا نہیں جتنی میں ہر چاہنے والیوں کو کہا نا جس کو میں چاہوں گا دوں ما نشاؤ لمن نرید اور جب دین کا معاملہ آیا کہا علیکم 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 جو آئے گا پائے گا آو پاؤ جو آو مانگو ملے گا یہ مولا احمد صاحب لہوری تمہارے گجران والے کیسے صف کی اولاد صف کی اولاد مسلح پہ کھڑے ہوئے ہیں سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ رہتشیق لے آئے تو حضرت اللہ بھری پیچھے ہٹ گئے کہا کہ سید زادے کی جورت نہیں کہ سید زادے کے آگے کھڑا ہو تو شاہ صاحب نے کہا تیرے جیسے سید زادے پہ لفوں سید زادے قربان علیکم علیکم جو مانگے گا دے دیں گے ہاں وہ سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا ہے پڑخان راجبود کا سکہ نہیں چلتا ہے علیکم جو مانگے گا پائے گا سب کے لیے ہے یہ برستی بارش ہے برستین برستی بارش ہے پیانا رکھو بھرے گا پلیٹ رکھو بھرے گا گلاس رکھو بھرے گا جگ رکھو بھر دے گا تب رکھو بھر دے گا حوز رکھو بھر دے گا کہ دینے والا سخی ہو چکا آؤ لو جتنا چاہتے ہو علیکم مانگو ملے گا دنیا چونکہ اللہ تعالی نحن قسمنا بینہم معیشتہم یہ میرا نظام ہے میں نے تقسیم کیا ہے لو بسط اللہ الرزق العبادہ لبغو فی الارد اگر میں سب کا رزق کھول دیتا تو تم سارے ہی باغی ہو جاتے ابھی تو میرے ماننے والے بھی ہیں اور باغاوت کرنے والے بھی ہیں لیکن اگر میں رزق کھول دیتا تو پھر باغی ہی باغی ہوتے اس کو دے دو اس کو درمیانہ دو اس کو زیادہ دو اس کو کچھ بھی نہ دو کئی لوگ آئیں گے حشر میں فرشتے کہیں گے حساب دو وہ کہیں گے کس چیز کا سانو دیتا ہے کہ یہ جانتا ہے حساب لینے ساڑھو گلتا ہے ہی کوئی شہر نہیں تو فرشتے کہیں گے یا اللہ تیرے کچھ بندے یوں کہہ رہے ہیں بلاؤ وہ آئے ہیں تو اللہ تعالی فرمائیں گے ہاں کیا کہتے ہو کہا یا اللہ یہ تیرے آئی تھے حساب لینے تو ہم نے کہا ہمیں دیا کہا تھا جس کا حساب لیتا ہے تو اللہ کہے گا اما اینی لم ازو عنکم الدنیا احوان لکم علی بل لعدخر لکم من کرامتیہا اليوم میرے بندوں میں نے تمہیں دنیا سے اس لئے بحروم نہیں رکھا تھا کہ تم میری نظروں میں کوئی چھوٹے لوگ تھے تم میری نظروں میں بہت بڑے لوگ تھے میں تمہیں آج کے دن کی عزت دینا چاہتا تھا اس لئے میں نے تمہیں دنیا سے بچا بچا کے رکھا ہے اليوم آج یہ کام بھو رہا ہے لکم صرف تمہارے لئے ہو رہا علیکم تم سب کے لئے ہو رہا ہے لہذا یہ تمہارے لئے خوشی کا مقام ہے کہ ہم تمہارے لئے دین کو مکمل کر رہے ہیں اور ہم اس کا نام بھی اسلام رکھ رہے ہیں اللہ کا نام سلام ہمارے دین کا نام اسلام اور اسلام والے کا نام مسلم اللہ کا نام مومن ہمارے عقیدے کا نام ایمان اور ایمان لانے والے کا نام بھی مومن اللہ نے اپنے ناموں میں سے اللہ کے نبی نے کہا اسمان من اسماء اللہ تعالی سمع بہمہ امتی اللہ نے میری امت کے نام اپنے نام پر رکھے ہیں اسمہ سلام وَسَمَّا أُمَّتِ الْمُسْلِمِينَ اللہ کا نام سلام میری امت کا نام مسلمین اللہ کا نام مومن اور میری امت کا نام مؤمنین یہ عالمی آفاقی قانون آ رہا ہے اور سورے عالم کے انسانوں کے لئے آ رہا ہے صرف عرب کے لئے نہیں آ رہا اور امت اس کے لئے ایسی چاہیے جو سورے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکے تو اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین قبیلہ عطا کیا سب سے بہترین جگہ عطا کی سب سے بہترین زمانے میں بھیجا سب سے آلہ خاندان اِنَّ اللَّهَ تَخْيِّرَ الْقَبَائِلِ اللہ نے سارے خاندان دیکھے فَاخْدَارَ الْعَرَبَ عرب کو علل کیا فَمَّ تَخْيِّرَ الْعَرَبِ پھر عرب کی چھاندی کی فَاخْدَارَ مُدَرَ اس میں سے ایک سردار ہے مدر اس کی اولاد کو علق کیا پھر اس میں سے قریش کو علق کیا پھر قریش میں سے بنی حاشم کو علق کیا پھر اللہ نے بنی حاشم کو دیکھا پھر اللہ نے اس میں سے میرا انتفاق کیا میں تم سب سے عالی نصب ہوں اور عالی حسب ہوں ہاں حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ کُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ میں نہیں دیکھا تیرے جیسے جمال والا کسی معنی نہیں جنا حسن ظاہری شکل و شباحت پر بولا جاتا ہے اور جمال شکل برنے بولا جاتا ہے جمال خاندانی صفات اور ذاتی صفات پر جمال کا لفظ بولا جاتا ہے تو جمال کو جوڑا لَمْتَ لِدِ النِّسَاءُ اور حسن کو جوڑا لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ میری آنکھ نے تیرے جیسے حسین نہیں دیکھا آپ جا رہے ہیں حجرت کرتے ہیں راستے میں رابط کے قریب ایک خیمہ نظر پڑھا وہاں آپ نے امم معبد خوزائیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ ہاں دودھ بھی آئے پھر آپ آگے چلے جب ہم پہنچے کہا ماں ہم پردیسی ہیں کچھ کھانے کو ملے گا بڑا کچھ نہیں فقر کہ یہ بکری کھڑی ہوئی ہے ہم اس کو آزمالیں کہا اس نے تو ابھی تک بچہ نہیں دیا تو جو بکری بچہ نہ دے وہ دودھ کیسے دے کہا اگر اجازت ہو تو میں کرنوں کوشش کرنوں کرنے کر لے تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے بھر گئے جیسے مشکیزہ ہوتا ہے تو آپ نے پورا پرتن بھر دیا اب اممہ کا موں کھلا ہوا اور غور سے دیکھنی جھادوگر ہے یہ کیا ہے عرب کیا انسانیت کی تاریخ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بکری بچہ دینے سے پہلے دودھ دے دے پھر آپ نے وہ چاروں ساتھیوں کو پلایا پھر خود پیا پھر دوبارہ آرہا بکری کا ایک پاو ڈیڑھ پہ دو پہ ٹوٹل دودھ نکلتا ہے پھر آپ نے دوبارہ نکالا پورا برتن بھر کے کہا اممہ یہ لو اور ہم جا رہے ہیں تو جب وہ ان کے خامد آئے شام کو ابو معبد کہنے کی دودھ کہاں سے کہا یہ بکری سے کہا کم لیتا نہیں تھی یہ گئی بکری سے ہیں تو عرب ہے یا کون ہے میں ایسے اضافہ کر رہا ہوں وہ کہا اللہ کے بندی اسی سے ہے اور کیسے کہا ایک نوجوان آیا تھا اچھا مجھے بتاؤ انعاتیلی کیسا تھا کیسا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عِلْمِ تیرے جیسے حسین کسی نے دیکھئی تو ابو ام معبد نے کچھ کہا ایسا کہا کہ آئی تک مولوی تھا گرے ترمہ کرنے کی قرائیت رجل فاہر الوطا ابل جوچ حسن الخلق لَمْ عِبْهُ فُجْر لَمْ تُزْرِ بِهِ سُقْلَ حسین وَسِيمٌ قَسِيمٌ فِي عَيْنَيْهِ دَعْش فِي صَوْتِهِ صَحْت فِي عُنْقِهِ سَطَع فِي لِحْيَتِهِ كَثَافَ اوہو کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک موجوان دیکھا بڑا خوبصورت ساکھ ستھرا ساکھ ستھرا ہمارے ہاں گندے کپڑے پینا بھی بزرگی سمجھا جاتا ہے بڑے بزرگ ہیں ان کو کپڑوں کا ہی ہوش کھو ظاہر الوضاء بڑے صاف ستھرے ابل جلوش چمکتا چہرہ یطلال طلال البتر ایسے چمکتا تھا جیسے چودویں رات کا چاند واسع الجبین ماتا پشادہ تھا ازجل حواجب بھمیں کمان کی طرح گول تھی شدید و سواد شعر سیاہ کالے وال تھے رجل شعر گھنگریالے بال تھے گھنگریالے آنکھوں میں ایک کشش تھی آواز میں ایک جادو تھا گردن لمبی سراہی دار تھی اور داڑی بڑی خوبصورت گھینی تھی سہل الخدائن گال نہ ابرے ہوئے چرگی چڑی نہ پچھ کے ہوئے کہ اندر گسے ہوئے لم تحب خجلہ ایسا موٹا نہیں تھا کہ برا نظر آئیں بعضی آدمی پیٹی در ہوتا ہے آپ کھپے پاس پیٹ سجے پاس آپ کھپے پاس اٹھو دن پیٹ سجے پاس اٹھو میرے نبی نے کہا یہاں چربی سب سے بہترین چیز ہے یہاں چربی پیٹ پر چرب تمہ تو ویسی نہاریاں کھا کھا تمہارا برا حال ہے صبح ناشتے صرف ہے تو لسی نا نا چربی نے چڑے دہور کی ہوئے لم تحب خجلہ ایسا موٹا نہیں تھا کہ بھتا ہو ولم تزری بھی سکلا ایسا پتلا بھی نہیں تھا کہ آپ نظر میں جسے نہیں ایسا لمبہ بھی نہیں تھا کہ وہ بھائی نہیں ایسا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ بے روح ہو جائے ایک اضافہ امانینی کا ایک اضافہ میرے نبی کا قد درمیانہ تھا لیکن آپ کے برابر لمبے سے لمبہ آدمی بھی کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اس سے لمبہ نظر آتا تھا در ایسا simpm ایک دیا انزار اور نزر جسوça انزار آمدام دیمان ج perpetوب انزار جنو انزار جنو